اللہ تعالیٰ نے رزق کے سولہ دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دیکھ کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دس گناہ بڑھا کر دے گا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں پانچون دروازہ کسرت نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا لوگ سنتوں اور فرضوں پر ہی توجہ دیتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کسرت کرنا حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اسی طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے ساتھوں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں آٹھوں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے بریبوں کے غم باتنا مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے نمہ دروازہ اللہ پر توقع ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسویں دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا گیارویں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے بارویں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا تیروں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی چودوں دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت بڑھتی ہے حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے پندروں دروازہ ہے روزانہ سورہ واقعہ پڑھنا اس سے رزق بہت بڑھتا ہے سولوان دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے